اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام ڈاٹر اشن مون مغل ہے آج ہم تھائی رائٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کی علامات پہچان اور سو فیصد انشاءاللہ ہم اس کا علاج آپ کو بتائیں گے ہمارے دماغ کے نیچے ایک پچٹری گلینڈ ہوتا ہے جس سے ٹی ایس ایچ ایک ہارمون نکلتا ہے یہ ہارمون تھائی رائٹ ٹی تھری اور ٹی فور کی مقدار کو نارمل رکھتا ہے اگر کسی کو تھائی رائٹ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی تھری اور ٹی فور ہارمون مناسب مقدار میں نہیں نکل رہا اگر ٹی ایس ایچ ہارمون کا لیبل 5.5 سے زیادہ ہو جائے تو تھائی رائٹ کا عارضہ لاکھ ہو جاتا ہے اس کی دو اقسام ہیں نمبر وان ہائپر تھائیروڈیزم اس میں جسم سوکنے لگتا ہے وزن کام ہو جاتا ہے نمبر ٹو ہائپو تھائیروڈیزم اس میں وزن بڑھنے لگتا ہے اس کی علامات اور پہچان یہ ہے صبح صورے جاگنے پر بارڈی ٹمپریچر کام ہوتا چلا جاتا ہے جسم کمزور ہونے لگتا ہے تھنڈک کا احساس زیادہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں دماغی پریشانی ہر وقت تھکن کا احساس ہوتا ہے کبز اور بال جڑنے لگتے ہیں ہاتھوں اور پیروں میں سوجن شروع ہو جاتی ہے جوڑوں میں درد اور کبھی کبھی چہرے پر سوجن اور آواز باری ہو جاتی ہے جسم کا دفاعی نظام کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جسم میں آئیوڈین کی کمی ہو جاتی ہے اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں جی پہلی جو قسم ہے ہائپو تھائیروڈیزم جس میں وزن بڑھنے لگتا ہے آپ نے برومیم یہ ایک میڈیسن ہے اومپیتر کی برومیم چھے اس کی طاقت پٹینسی آپ نے لینی ہے یہ دن میں چار بار دو دو کترے آپ نے لینی ہے اس کے ساتھ دوسری میڈیسن ہے تھائیروڈینم یہ دو سو طاقت میں لینی ہے یہ آپ نے روزانہ دو کترے لینے ہیں یعنی ایک وقت کسی وقت بھی لینے ہیں دوسری جو قسم ہے ہائپو تھائیروڈیزم جس میں وزن کام ہونے لگتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک تو میڈیسن ہے آئیوڈیم یہ دو سو طاقت میں لینی ہے یہ روزانہ پانچ کترے آپ نے صبح خالی پیڑ لینے ہیں پھر ایک مکسچر ہے دو میڈیسن کا کلکیڈیا فلو دو سو میں کونیاں ٹو ہنڈرڈ یہ دونوں آپ نے پانچ بہ کترے ان کے مکس کر کے صبح شام آپ نے لینے ہیں پانی میں ڈال کے خوراک میں دو دعی ادرک کا استعمال زیادہ کریں اور گوشت اور اس طرح کی دوسری چیزیں یا قبض کرنے والی ان سے پریز کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ایک مہینے سوا کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کتنا واضح فرق پڑ جائے گا اگر میری ویڈیو جو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم